استحقام پارٹی پاکستان کے راہنما اور سن کے صدر محمود مولوی نے کہا ہے کہ جو منشور اب دوسری جماعتیں پیش کر رہی ہیں اس پر سب سے پہلے استحقام پارٹی نے بات کی تھی انہوں نے ڈیپیٹی بیورو چیف کراچی آسیم بھٹی سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ ان کی الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے مزید کیا کہا جانتے ہیں آسیم بھٹی سے جنرل الیکشن دوزار چوبیس کا دور دورہ ہے اور تمام ہی سیاسی پارٹیاں اس وقت اپنی بھرپور محنت کر رہی ہیں زور لگا رہی ہیں کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں وہ کامیاب ہو میں اس وقت استحقام پاکستان پارٹی کے سینئر رینما محمود مولوی صاحب کے ساتھ موجود ہوں جانتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کیسے چل دیئے ہیں مولوی صاحب آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑے اپنی سیڈ بھی نکالی سب کچھ کر لیکن اب اس بار آپ کی پارٹی پہلا الیکشن لڑ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز آپ کے سامنے بسم اللہ الرحیم ہے چیلنجز تو بہت ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمیں عوام کو کنونس کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے ہم نے آج جو ہے پہلا اپنا روڈ شو کیا تاکہ لوگوں کو پتا پڑے کہ جی پارٹی کی existence کافی مضبوط ہے اس کی وجہ جو دوسری political parties تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ IPP کا جو ہے کراچی میں existence ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک روڈ شو کیا دیکھیں ہم نے کوئی چالیس لوگ کھڑے کیے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر جگہ activities چل رہی ہیں جیت اور ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور عوام کے ہاتھ میں ہیں بڑی سیاسی جماعتیں کراچی میں موجود ہے seat adjustment کے حوالے سے آپ کی ملاقات بعد کوئی ہو آگے تھے دیکھیں میں جو ہے as an individual seat adjustment پہ believe نہیں کرتا میرا کہنا یہ ہے کہ میں نئی party ہوں جو بھی results آئیں گے ہم اس کو accept کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو لوگ کہیں کہ آج جیتے ہیں اپنا سخت ترین سیاسی حریف کس کو اس وقت سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں سخت ترین سیاسی حریف میں کہوں گا بے روزگاری مہنگائی writ of the government ہے چاہے کوئی حکومت آ جائے جب تک وہ یہ دو تین چیزوں کا حل نہیں کرے گی تو پھر وہ ہمارے حریف آج بھی ہوئیں گے یہ تین چیزیں کل بھی ہوئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی